اسلام علیکم دوستو آپ سب لوگ کو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل دیسری ڈاکٹر میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فورز ڈیٹ ہاپ تو میک یور موڈ ہیپی یعنی کہ گزائیں چونکہ آپ کی مدد کرتی ہیں آپ کے مزاج کو خوشکبار بنانے میں صحت بخش اور متوازن گزا کا استعمال جسم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے مگر ایسا کرنا اس وقت بہت مشکل ہو سکتا ہے جب آپ کا دن بورا گزرا ہو مگر کچھ گزائیں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی وزن میں کمی اور صحیحی بہتر نہیں بناتی بلکہ وہ مزاج کو خوشکبار بنانے کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتی ہیں تو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ ایسی ہی گزاؤں کے بارے میں جب آپ مایوسٹی کا شکار ہوں تو چاکلیٹ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوتا ہے اس کا ذائقہ ذہن کو متحرک کر دیتا ہے اور آپ کو خوشباش بنا دیتا ہے ایک تحقیق میں یہ واضح سامنے آئی ہے کہ چاکلیٹ کا ذائقہ خوشبو یا بناوٹ بھی لوگوں کو خوشباش بنا دیتی ہے چاکلیٹ سے دماغ میں اچھا محسوس ہونے والے کیمیکل ڈوپومائن کی مقدار بڑھنے میں مدد ملتی ہے یہ گرم مشروبات صرف ذہن کو ہی نہیں جگاتے بلکہ مزاج کو بھی خوشبار بناتے ہیں جس کی وجہ دماغی مالیکیول ایڈنوسائن کے سرات کو کیفین کی جانب سے بلوک کرنا ہے کیفین، ڈوپومائن اور ڈلیوٹامائن نامی کیمیکلز کو دماغ میں حرکت ملاتا ہے جو کہ زیادہ الارڈ اور مزاج کو بہتر بناتے ہیں آسان افعاد میں کہا جائے تو یہ گرم مشروبات دپریشن کا خطرہ کم کرتے ہیں اور مزاج کو خوشبار بناتے ہیں نمبر 3 مچھلی مچھلی اومیگا 3 فیٹی ایسٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ چیٹ چیٹے پن اور دپریشن سے لڑنے میں مدد دینے والا جد ہے اومیگا 3 یادش کو بہتر بنانے کے ساتھ توجہ مرکوز کرنے کے صلاحیت بھی بہتر بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دماغ میں موجود موڈ کو خوشبار بنانے والے ناصر کو متحرک کرتا ہے نمبر 4 انڈے انڈے کسی بھی شکل میں کھائیں صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں مسلز بنانے کے شکرین افراد کے لیے اس میں موجود پروٹین بہترین ہوتا ہے جبکہ وٹامن ڈی کی موجودگی جسمانی مدافتی نظام کو بہتر بناتی ہے جس سے خانسی، نرسلہ زکوام اور شینکوں وغیرہ سے بچت ہو جاتی ہے مگر وٹامن ڈی کا استعمال مزاج کے چرچرپن کو بھی کم کرتا ہے جبکہ جسمانی وزن کو بھی کم کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے نمبر 5 اکروڑ گرییاں خصوصاً اکروڑ متوازن گزہ کے لیے بہت ہی اچھا انتخاب ہے کسی بھی وقت اسے خانہ جسم کو میلیٹونین فراہم کرتا ہے جو کہ نیند کا میار بہتر کرتا ہے بلکہ امراض قلب، ڈائیوٹیز کا خطرہ اور ذہنی تناؤں کے باس بننے والے ہارمون کی شہرہ بھی کم کرتا ہے اگر آپ جگمگاتی جلد اور بال چاہتے ہوں تو کروڑ کھانہ اپنی عادت بنا لیں یہ آپ کی خورصورتی کو بہتر کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا استعمال مزاج کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت مفید ہے نمبر سیکس، کیلے کیلے مزاج کو بہتر بناتے ہیں اس پل میں موجود ایک جز، ٹپٹو فان جسم میں سیرٹونین نامی ہارمون کے لیے فائدہ مند ہے اسے خوشی کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے ہر کیلے میں مینگنیشن بھی ہوتا ہے جو کہ خوشکوار مزاج اور صحت بخشنیت کے لیے ضروری ہوتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب فوائد روزانہ صرف ایک کیلے کو کھا کر حاصل کیا جا سکتے ہیں نمبر سیون، چینی کا کام استعمال چینی کا استعمال ڈپریشن کا خطرہ بڑھاتا ہے اس کی وجہ یہ چینی سے جسم کے اندر ورم کام کھان بھڑتا ہے جو دماغی افعال پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے جب کوئی فرد چینی سے دوری اختیار کرتا ہے تو ذہنی دھوند کا احساس کم ہوتا ہے جبکہ ایک سے دو ہفتے میں مزاج پر خوشکوار اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر میٹھے کا استعمال اعتدال میں رکھا جائے تو مزاج کو چرچرے پن سے بچانا ممکن ہو جاتا ہے تو اس طرح ان گزاؤں کا استعمال دماغی افعال کو بہتر کر کے مزاج کو خوشکوار بناتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ہی مزید ہیل ٹپس والی ویڈیوز ملتے رہے تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائکیا کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک لئے رکھی گا اپنا خیال ہمیں دیجئے گا اجازت زیتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ